بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹول افیو میں ہوں شاید خان افریدیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ٹیکنیکل ماربل اینڈ گرنائٹ انڈسٹری دوستو جیسے کہ آپ جاندے گئے میری تمام طرح ویڈیو ہمیشہ کی طرح ماربل اور گرنائٹ کے اوپر ہی مبنی ہوتی ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ لازیز ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز آپ کے ساتھ شامل کرنے والے ہیں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور پکچر بھی دیکھ رہے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں مینشن کرنے والا ہوں ماربل اور گرنائٹ کے درمیان کچھ فرق اور اس کے ریٹ کے حوالے سے بھی جو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا دیکھئے گرنائٹ اور ماربل ایک الگ الگ چیز ہے بعض وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ گرنائٹ کیا چیز ہے اور ماربل دونوں کیا پتر نہیں ہے دونوں پتر ہی ہے لیکن جو گرنائٹ کی مینرلز ہیں اور ماربل کی مینرلز ہیں ان میں جو انار آئفارنٹس دہشات گلور اس میں اس کے ذرات ہوتے ہیں اور بہت انتہائی ٹوس اور سخت ہوتا ہے اچھا گرنائٹ زیادہ لوگ سٹیرز سیڈی وغیرہ جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کچن جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے کاؤنٹر ٹوپ کے اوپر لگایا جاتا ہے ان کی شائننگ انتہائی بہترین ہوتی ہے لونگ لاسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کچن میں پانی کا استعمال ہوتا ہے گریس کا استعمال ہوتا ہے گی کا استعمال ہوتا ہے اویلی چیزیں یوز ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہاں آپ کا گرنائٹ کا ہونا انتہائی لازم ہوتا ہے اگر آپ وہاں پر ماربل لگائیں گے تو آپ کا ماربل تو لگی جائے گا مطلب استعمال تو ہو جائے گا لیکن وہ جو داگ دپے اس طرح کی گریسی چیز وہ چیزیں آپ کو توڑی سی بار میں انٹینشن کیریٹ کرتی ہے اور اسی طرح سٹیرز جس پر عموماً چلن پیرن ہوتی رہتی ہے ہارڈ ورک ہوتا ہے زیادہ تر اور آپ یہ سمجھ دیجئے کہ وہاں پر کچھ شائننگ ہو گرنائٹ کے حوالے سے خوبصورت دیکھتا ہے ماربل تو اس طرح ہے کہ ماربل لگ جاتا ہے ماربل میں بھی اگر آپ کو زیارت وائٹ اور ویرونہ لگائیں گے جساں آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو تب تو اچھی بات ہے ورنہ اگر آپ اس میں بیج کلر کے یا کریمی کلر کے یا کوئی عام ماربل لگائیں گے تو وہ اتنا پائیدار نہیں ہے جیسے ابھی بیچے ایک بلیکن گولڈ نظر آ رہا ہے اس میں بھی جس طرح یہ آپ کو اس کی پکچر نظر آ رہے ہیں یہ بھی انتہائی بیسٹ ہے اس کے لئے سٹیرز کے لئے یہ بھی انتہائی ہارڈ ہے ہارڈ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کچھن اور سٹیرز میں یوز کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں دوستوں میرے بہنوں سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ سٹیرز یا کچھن وغیرہ میں ماربل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماربل کی جگہ گرنائر یوز کریں توڑا سا ایکسپینسیو ضرور ہے اس سے لیکن ایک دفعہ کا کام ہے اور شائننگ اس میں آ جاتی ہے بہرحال اگر کسی کو ماربل لگانا ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں اس میں تو میرے کہنے کے مطلب صرف یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں ماربل اور گرنائر کے حوارے میں کچھ بتائیں فرق بتائیں تاکہ ہم اس کو ڈینوٹ کر پائیں اس طرح بعض وقت ایسی بھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریم ہوتا ہے کار ریم ہوتا ہے کار پورچ ہوتا ہے اس میں بھی گرنائر کی ٹپلی بغیرہ یا گرنائر کی پیسیز لگاتے ہیں وہ بھی ایک ہارڈ ورکنگ ہارڈ سخت جگہ ہے جہاں پر جو نا گاڑی کا آنا جانا اور لوگوں کا جانا آنا تو وہاں پر بھی جو نا آپ ہارڈ ویٹریل جو نا یوز کر سکتے ہیں باقی گر کے گیلریوں مغیرہ میں جو نا آپ ایک عام ماربل لگایا تو تب بھی جو نا بیسٹ ہے تو یہ تھی ویڈیو جو نا گرنائر اور ماربل کے درمیان جو ڈیفرنس تھا ریٹ کے حوالے سے جو نا ڈسکریسٹن میں جو نا انشاءاللہ منشن کر دوں گا کہ کون کون سے گرنائر ہے ہمارے پاس اس طرح آپ سیم جو ایز لائک جو نا میں نے بہت ساری ویڈیو جو نا بنائی ہوئی ہے ماربل کے اوپر بھی اور گرنائر کے اوپر بھی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو لازمی جو نا انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز جو نا ایک لائک کیجئے گا اور بیل کا بٹن جو نا ساتھ میں پریس کرنے نا ستفائر کے ساتھ تو ٹنگ کے آواز آئے گی تینکیو بابائے اللہ حافظ